سردار صاحب آپ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سی سوالی سے بھی پوچھیں گے آپ اسلامباد میں رہ رہے ہیں اور اسلامباد کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی مسائل کون سے ہیں اور ان پر کیسے عمل درامت کیا جا سکتا ہے بنیادی بتائیے گا رائے صاحب میں آپ کے باتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں ناانسافی ہے مسائل کی تقسیم ان سے پانا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم فیڈرل کیپیٹل میں بیٹھے ہیں ہمیں جو مسائل درپیش ہے وہ شاید کسی تیسری دنیا کے کسی عام سے شہر میں وہ ساری چیزیں اور معاملات ہیں میں یہ چیز میں آپ کو پہلکتا ہے کہ ہمارے پر ٹرانسپورٹ ہے پورے اسلامباد کے اندر ٹرانسپورٹ کا برا حال ہے وہ برا حال ہے مرمانے قرائے جس کا جو دل آتا ہے وہ قرائے لے رہے وصول کر رہے ہیں بہت پرانی گاڑیاں ٹویٹے ہائی ہیں سوہیگیاں چلے ہیں سامات کے اندر دوسرا دیکھی کہ ایک سابق چیف جسچس ہے ان کی بیٹی تھی وہ ایک انجیو سے ان کا تعلق تھا انہوں نے آج سے تقریباً تین سال قبل کتے مارنے پہ سٹے لیا تھا اس سامات کے اندر آج آپ کے ہر ہسپیٹل کے اندر کو چھتے کٹے کٹے کے کیسے اضافہ ہو گیا ہے اور ہر طرف آبارہ بالے کو چھتے آئی اس گرمی کے موسم ہے اور بچوں بھی کٹے 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 یہ واقیاد اس کا زیادہ ہو گیا ہے اس کے پر کوئی کنٹرول ہے آپ کٹے مار نہیں سکتے دوسرا 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 الڈی کے پاس چار ڈاک شوٹر موجود ہیں جو تنخواہ دہتے ہیں لیکن چونکہ کبہ کارنے کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ کچھ پینی در سکتے ہیں اس وجہ سے یہ ہمارے مسائل ہیں اسلامباد کے اندر پانی کے پینے کا بڑا مسئلہ بڑا لیا ہے اس کے بعد سیبریج آپ کے گلیوں میں بہہ رہے ہیں سیبریج کی نظام اپلیٹ نہیں ہوا آپ کے ہسپیٹلز میں جو معاملات ہیں پرسو کھنمپل میں اشکیلہ نرسل مہم میں ایک نوملوت بچی پیدا ہوئی اور اس کو انکیپلیٹر میں لگا دیا اور غفلت کی ویسے بچی جل گیا بلکل اسے علمی ہے یہ وہ یہ تو یہ ایک چھوڑی سی مثال ہے آپ کے ہر ہسپیٹل میں آج آپ کی نوجوان بچوں کی زندیاں زائے ہو سیزیرین کر کے ان کی زندیاں تباہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ایک نارمل ٹی 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 بری کے اوپر پانچ سے دس ہزار کرچات ہے جبکہ سیزیرین کچاس ساٹھ ہزار تر ہزار پر اپنی منمانی بیسے بچوں کی زندیاں تباہ کریں آپ کے سکولز میں آپ کا عملہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے لوگ بچارے مجبور ہو کے پرائیویٹس بڑی باری برکم فیصد وہ جمک کروا رہے ہیں یہ کس کا خصوص ہے اس میں بری زندہ کام جائے گا اتنی بڑی مہنگائی پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی بہت مشکلات ہیں کوئی انصاف نہیں چوریاں ڈکیتیاں لوگوں کی گاڑیاں موٹسائیکل کچھ گھر چادر چار دیواری کوئی تقدس سب پامیال ہو رہا ہے چوریاں ہو رہی ہیں اسلام بات کی بڑے پیمانی پر آپ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ ان ان روڈز پر یا آئی جی پی روڈز اور پیر بدائی روڈز ان پر ٹرول نہ کریں اور لا مالا یہ فیٹل کیپٹل اس ملک ہے جو اسلامی دنیا میں 57 اسلامی ملک میں پہلا ایٹمی پاور ہے اور مزائل ٹکنوجی آلٹکر نمبر اور دنیا میں ساتھ پہ نمبر پہ اس کے فیٹل کیپٹل کی اندر آپ محفوظ نہیں تو باقی جگہ آپ کیا کہیں گے اس کے بعد دیکھیں آپ کی ایک بیروکریسی کوئی کام نہیں کریں اب سر شاہی ہم سمجھتے تھے کہ پڑے لیکھے لوگ یہ کریں گے انقلاب لائیں گے لیکن وہ یہاں پہ اس ملک کو پڑے لیکھے لوگوں نے دباہ کر دیا اپنا صرف سٹیٹس بنانے کے لیے پروٹوکول انجوئے کرنے کے لیے لوگ سرکاری ملازمتیں کریں کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ چیزیں چھی کر سکتی ہے سر ہمارا جو منشور ہے وہ بیسک وہ سرکاری اداروں میں دیکھئے جہاں پہ آپ کام نہیں کرتے وسائل کی تقسیمیں ہم نے جو دوہزار آٹ سے تیرہ میں تمام صوبوں کو اختیارات دیا وہ اسی لیے دیئے کہ ہر صوبہ آپ نے اس کو اپنے چیک انڈ بیلنس کرنا ہر بندے کا اپنا کام ہے وہ وہاں پہ اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی تھی ان کو چیئے تھا اس کو مزید مضبور کرتے ہیں آپ جگہ کے پر چیک انڈ بیلنس رکھیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئے سس کر کے ڈریکٹ ان کو نہیں رکھنا چاہے آپ اسلامباد کے اندر دیکھیں کہ 92 کے بعد پتواری پرتھی نہیں آج پتواریوں کو اتنا بڑا راج ہے اسلامباد کے اندر کہ ایک پتواری 8-8-10-10 موزے موزے ہوڑ کر لاتھا ہوگا اور آپ ایک جنمن اپنا فرد لینے کیلئے جائیں کہ آپ غیر پیسے نہیں دے سیں ایک تو آپ وہاں پہ دفتر کے 10 چکل لگائیں پڑیں گے یہ بڑیادی مسائل میں ہیں لوگ ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہیں اور کوئی اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ ایسے پراشوٹر آتے ہیں جن کو ان چیزوں کا مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے ایسا انوال ہوگیا ہے سیاست کے اندر آپ کو ایک چیئرمن میں لوکل الیکشن لڑتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیئرمن ہی پر لوگوں نے کرونا پہ لگائیں تو ہم جیسے سوید پوش لوگ وہاں میں رہ جاتے ہیں وہ پیسے والے آگے آتے ہیں انہیں ان چیزوں کی پکری ہی نہیں وہ صرف اپنے معاملات دیکھتے ہیں ایسی والی باہیوں میں آتے ہیں ایسی والی رومز میں رہتے ہیں دن کو دو بجے اٹھتے ہیں ان کو عوام سے پہتا ہی یہ سارے چیزیں آپ نے بجا کہیں سارے چیزیں آپ نے بتائیں گی یہ بتائیے گا کہ کیسے ان معاملات کو ریزال کیا جا سکتا ہے عوام کو چلیے کہ جب وہ اپنے نمائندگان چونے وہ ہر چیز سے بالاتر ہو ان میں سے بہتر کو آپشن کر کے اس کو آگے لیں جب وہ بہتر لوگ آگے ہیں وہ ان سب چیزوں کے اوپر چیک ان بیلنس رکھیں اور عوام کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے نمائندگان کو بتائیں کہ ہمیں یہی یہ مسائل یہاں پہ درپیش ہیں اب ہمارے پوری اسلامباد کے اندر دو تین ہسپیٹلز ہیں اسلامباد میں مرکز میں باقی سب پرائیویٹ ہیں اور پرائیویٹ ہسپیٹلز میں جانا وہ کسی نے کہا تھا کہ اپنی جایدات سے جانا ہے تو یہ حالات ہیں تو ایک غریب آدمی جس کے بعد روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے آٹے کی قیمتیں دیکھیں انسان کی بس سے باہر ہو جائے وہ بندہ خراجات کہاں سے کرے گا کہ وہ اپنے علاج مال جائے بچوں کو تعلیم دلگائے یہ سارے مسائل ہیں یہ ہم نے ہی دیکھنا ہے ہم نے ہی ان کو حل کرنا ہے اگر اس شہر میں رہنا ہے تو ہم نے خود ہی ان چیزوں کو آگے ہو اس سے پڑھنا ہے نہ کہ ہم اگر انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کوئی فشتہ صرف اوپر سے آئے گا ایسا کسی ملک میں نہیں ہوا صرف اوپر آپ یوسی حمق صدر کے آپ نمائنے ہیں بھی بلسپاتی کی طانب سے آپ نے اسلام آباد باروں کی اور خاص کر کہ اسلام آباد کی جو مسائل ہیں اس پر برپور نمائنگی کی آپ کا بار بول چکی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ